دلبر یاسین کا کام ہے لوگوں کو بلیک میل کرنا لوگوں کو دھمکیاں دینا پہلے اس نے سلمہ کو دیا پھر شاروک کو پھر نینہ کو پھر اپنی ماں کو اور اب اپنے مامون عدیم کو اور اس سے پہلے بھی اس نے فاروق فاروق کی جو وائف ہے نجمہ سب کو ہی دے چکا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ اور ساجی دمین آپ کے لئے یہ کہنا چاہوں گی آپ کی بیوی نے جو حرکت کی جو حرام حرکت کی ازغر کے ساتھ جو ان کا ناجائز تعلقات ہیں جب آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا بھائی کی بات پر اتنا آپ کی اچھل کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کا راز پتہ تھا چلو ان کا راز جو بھی رہا ہوگا آپ کی بیوی کی طرح حرام کا کام تو نہیں کیا ہوگا انہوں نے اگر زیادہ زیادہ کیا راز ہوگا کوئی شادی کر لی ہوگی بچے ہوں گے کچھ ایسے ہی ہوگا نا آپ لوگ کا کیونکہ یہ تو آپ لوگ کے فیملی کا ہے ہی ٹرینڈ ہے یہ آپ لوگ کے فیملی کا دوسری شادی طلاق یہ سب تو کچھ نیا نہیں ہے تو فرنس میں ساتھ بنے رہیے گا السلام علیکم میرے یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں دلبر یاسین کی دلبر یاسین وہ شخص سے فرنس جو جب اس کا چینل نہیں تھا بابر کی چینل میں آتا تھا تو بہت ہی خاموش بلکل کوئی چھچورہ پر نہیں بہت ہی سیریز بندہ لگتا تھا لیکن جیسے ہی اپنا چینل اس نے بنایا اور دھیرے دھیرے وہ چینل گروہ ہوا اس کے بعد اس کی ایک الگ روپ ہمیں دیکھنے کو ملا چھچورہ پن مطلب میچور لگتا ہے کوئی اتنا چھوٹے عمر کا لڑکا تو ہے نہیں ہے کہ انسان بولے نہیں بھئی ایٹین ٹوینٹی کا لڑکا ہے اٹھارہ بیس سال کا تو چلو بچ بنا کر رہے ہیں میچور آدمی ہے تین تین بچوں کا باپ ہے لیکن پھر بھی اس کی حرکتیں وہی عجیب ہسنا ناچنا پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے بلکل ایک پرسنٹ بھی مجھے پسند نہیں ہے اس کی حرکتیں اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں اچھا لگتا ہوگا لیکن اس کے جو ویور سے ان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے بچوں کو دکھاتا ہے اور لوگ بچے دیکھنے کے لئے چاہتے ہیں ورنہ اس کے پاس بھی کوئی کانٹنٹ ہے نہیں اور اب تو اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے ستارہ کا تلوے چاٹنا ستارہ کا نوکر ہے ستارہ کا نوکر اس طرح ہے کیسے ہمیں ستارہ کو خوش کرنے کے لئے ہمیں خوش کرنے کیلئے وہ ادھر کی بات ادھر کی بات ہمیں خوش کرنے کیلئے کچھ بھی سنا دیتے ہیں تو یہ اس کا کام ہو گیا کیونکہ ستارہ کے خلاف کوئی باتیں کریں تو فوراں آواز اٹھاتا ہے کیونکہ غلام ہے اس کا کام ہے اس کو پی کرتی ہے ورنہ دیکھو نہ اپنی ماں کی اس کو پروائے نہ اپنی مہن کی پروائے اب اپنا سگا مامو جو ہے ندیم اس کی بھی اس کو پروائے نہیں ہے ندیم مامو کی خلاف نینہ کے شاروک کے اپنی ماں کا کس کی وجہ سے گیا صرف اور صرف ستارہ کی وجہ سے ستارہ کے ساتھ اس کا اتنا رشتہ اتنا پیار اتنا محبت صرف چینل کی وجہ سے ہیں پتہ نہیں فرینڈز ملتانی جس طرح کہتی ہے کل سے تو ملتانی کی باتوں پر مجھے شک ہونے لگا ہے ملتانی کہتی ہے گھروں میں ایسے رشتے ہو جاتے ہیں مطلب جیسے وہ ستارہ نے رشتہ قائم کیا نا اس طرح کے رشتے گھروں میں ہو جاتے ہیں یہ معمولی سی باتیں تو اب مجھے بھی شک ہونے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے ایک بیٹا اپنی ماں کو رولا رہا ہے لیکن ستارہ کو خوش کر رہا ہے ستارہ کو پارٹی میں بولا رہا ہے ستارہ آئی اور زندگی میں فرینڈز پہلی دفعہ اتنا بڑا پارٹی کیا تو نے اپنے بیٹے کا اس جگہ میں اپنی ماں کو بھولیا ایسی اولاد کے بارے میں کیا بھولو گے آپ لو اس کو مطلب چلو ماں تو شاید ایک دن معاف بھی کر دے گی ماں کا تو دل اتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ بڑے سے بڑے غلطی بچوں کی معاف کر دیتی ہے ماں کا دل ہی ایسا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سو ان کے آنکھوں سے گرا کہ مجھے بلایا نہیں ہے کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا آج صبح اس نے بولا کہ میری ماں میں ملنے گایا تھا لیکن ملی نہیں ہے ان کی طبیعت خراب تھی پہلے اس نے یہ کہا پھر اس نے کہا کہ انہوں نے کہا آئے تو بابر سے ملا دینا دل بھر آئے تو بول دینا کہ میں نہیں ہوں تو ٹھیک کیا تمہارے موہ پہ یہ ہی ہونا چاہیے تاکہ تم اتنے بغیرت ہو کیسے سر ہلا ہلا کے بات نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے جسے پتنی زمین پہ نہیں ہے اسمان پہ اڑ رہا ہے ستارہ کی دم پر ستارہ خاک ہونے والی ہے ٹھیک ہے ستارہ کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی ہے ستارہ کی گھمن چور چور ہو چکا ہے تم سب کو پتا ہے شاروخ نے جب بولا کہ تم سب کو پتا ہے تو تم بغیرت اتنے ڈرامے کر رہے تھے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ ستارہ نے مجھے یہ سب نہیں بتایا ستارہ نے مجھے کچھ نہیں سکھایا کہ اپنی ماں کو مت بلاو ایک سیکنڈ میں اس نے اللہ کی قسمیں اٹھا لی تو جب ستارہ کے اوپر الزام آیا کہ ستارہ نے یہ حرام کام کیا ازغر کے ساتھ تب اس نے یہ کلمہ کیوں نہیں پڑا اس کو تو اتنا جلدی کلمہ پڑنا آتا ہے نا تو جب ستارہ کے پیچھے گواہی دینی تھی اور اس کو پتا تھا ستارہ اتنی اچھی ہے نیک ہے پاک ہے تو اس نے ستارہ کے پیچھے کیوں نہیں قسم اٹھایا تب بھی یہ کلمہ پڑھ لیتا لیکن تب اس نے کلمہ نہیں پڑا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے جھوٹی کلمہ پڑی تو اللہ کا ایسی عذاب اس کو آئے گا کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اس کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی تو پول رہی تھی سلمہ اس نے کوئی ایسی قسمیں نہیں اٹھائی ان کی اپنی وائسز ان کی اپنی باتیں ویٹس اپ جو وائس لیکھ ہوا تھا سب کچھ ہم نے ان کی آواز میں سنا کہ سب نے ایکسپٹ گیا ساجی دمین کوئی شادی کر لیا انہوں نے کراچی میں ان کی فیملی ہے کراچی میں ایسا کچھ سنا ایسا کچھ بات ہے یا کیا بات ہے بتاؤ تمہاری بیوی سے تو کم سے کم کمی ہوگا جو اس نے اپنی بہن کا گھر برباد کیا اپنی بہنوی کے ساتھ حرام ریلیشنشپ کیا عمرہ جا کے اس نے یہ حرکتیں کی اس سے تو کمی ہوگا تو اتنا زیادہ اترا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی گھر کی بیوی کو تم سنبھال نہیں سکے لوگ تمہیں کہتے ہیں اچھا لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ایسے غلطیاں ہو جاتی ہے تم اپنی بیوی کا ساتھ دو ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو لیکن ان بغیرت لوگ کی بات سنو مجھے لگتا ہے یہ وہی عورتیں بولتی ہیں اس کو جو عورتیں خود اسی کام میں ملوث ہیں ان حرام کاموں میں تب ہی جا کر بولتے ہیں کہ بیوی کو کچھ نہیں بولنا اگر اس نے غلطی یہ غلطی ہے یہ جو حرام ریلیشنشپ ہے یہ غلطی ہے اس کو غلطی کیا جاتا ہے جو اس کو غلطی کہتی ہے وہ سب نے یہ کام کیے ہوئے سب نے اور یہ ابھی اس کی آڑ میں ستارہ کی آڑ میں خود کو صاف کر رہے ہیں مطلب زنا جیسی چیز اس کو کون غلطی کہتا ہے یہ غلطی ہے یہ چھوٹی سی غلطی مانی جاتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں غلطی ہے چلو ٹھیک ہے اور ملتانی نے تو صاف بول دیا کہ یہ سب چھوٹی ملتانی یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں مطلب ملتانی کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی سی چیزیں یہ سب چیزیں تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ستارہ کے جو سپورٹر سے اس لئے اس کے سپورٹر سے کیونکہ وہ بھی یہ سب کام کر چکے ہیں تب ہی وہ اس چیز کو اتنا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اور آج اس کو خیال آیا دل پر کو کہ اللہ سزا دے گا اور ایلی اللہ سزا دے گا بلکل ہمیں تو پتہ ہے اللہ سزا دے گا لیکن جب تم اپنی ایکس وائف سوری ایکس وائف کے بارے میں جو اتنی گندگندی باتیں کر رہے تھے اتنی بدنام کر رہے تھے اس کا حالانکہ اس بچاری کی دوسری جگہ شادی ہو چکی ہے تم یہاں دوسری جگہ شادی کر کے خوب انجائی کر رہے ہو تو اس کے بارے میں جب باتیں کر رہے تھے تو تمہیں خیال نہیں آئے کہ مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے کتنی گندی گندی باتیں کر رہے تھے تمہیں شک کے بارے میں تب تمہیں نہیں ہوشتا تمہیں سمجھنا چاہیے تھا نا کہ یار اللہ انصاف کرے گا میں کیوں باتیں کر رہا ہوں لیکن نہیں ساری باتیں ستارہ پر جب آتی ہے تب یاد آتا ان کو کہ اللہ انصاف کرے گا اور اللہ جب انصاف کرے گا نا دل بریاسین تو تم سب کے مو تم سب کے مو پر جھوتا پڑے گی سب کے مو پر جھوتا پڑے گا جس دن اللہ سچ میں سعی طرح سے انصاف کرے گا کیونکہ ستارہ ہے گندی اور دکھتی ہے اس کی ہر وہ حرکت دکھتا ہے تم لوگ اس کی چیزوں کو چھپا سکتے ہو کیونکہ تم لوگ کو یہ کام کیا پتہ تم لوگ بھی یہ سب کام کرتے ہو گندہ کام تب ہی تم لوگ اتنا چھپا رہے ہو ورنہ ایک چیز جب پوری آؤٹ ہو چکی ہے اور اس ٹائم پہ جب سلمہ کو مدد کی ضرورت ہے سلمہ مظلوم ہے تم لوگ نے اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ تم لوگ بھی اسی کام میں ملوث ہو تم لوگ یہ سب کرتے ہو تم لوگ کے لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جو اس کے سپورٹر سے چیخ چیخ کے بولتے ہیں غلطی غلطی تو ایک بات بتا دوں تم لوگ بے انتہا بغیرت اور بے شرم عورتے ہو جو اس کو غلطی کہتے ہو اور اگر مرد بھی اس کو غلطی کہتے ہیں تو تم لوگ بھی بغیرت ہو مین بات یہ ہے یہ لوگ شاید خود بھی یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں فرنڈز بیوی میاں کے پیچھے میاں بیوی کے پیچھے یہ کام چل رہا ہے ان کا تب ہی ان کو یہ چیز غلطی لگتی ہے کہ کر کے آکے بولتے ہوں کہ وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو بس یہ ان کے لیے غلطی ہے کہ ماشاءاللہ جو سمجھدار ہے چاہے وہ نون مسلم ہو چاہے کسی ریلیجن کیوں بھی ہو کوئی بھی ایسے ریلیشنشپ کو ایسے حرام ریلیشنشپ کو کوئی بھی پرموٹ نہیں کرتا سب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے دلبر یاسین ستارہ کا دیوانہ اتنے دیوانگی میں تم مست ہو گئے ہو اتنے دیوانگی میں تم گم ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں ہے اپنی بہن کا خیال نہیں ہے بہنوئی کا خیال نہیں ہے کسی چیز کا خیال نہیں ہے خالہ دونوں خالہ ہے نا سلمہ بھی اور ستارہ بھی لیکن ستارہ خالہ پر پوری جان نچھا بر رہے ہیں لالچی گریڈی انسان بے شرم انسان اللہ شرمندہ کرے گا تم سب کو شرمندہ کرے گا ٹھیک ہے اور جیسے یہ دولت آنے کی وجہ سے تم لوگ اتنے اچھل رہے ہونا سب چیز ختم ہوگی تم لوگ کی کیونکہ تم لوگ ایک حرام چیز کو پرموٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تم ایک مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے ہو حرام چیز کا دے رہے ہو اور پھر سے انڈ میں میں بولتی ہوں ہو سکتا ہے ندیم بھائی کا کوئی ایسی چیز نکل آئے جیسے اس کے ندیم مامو کا ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ لیکن ان کے خاندان میں ہوتے ہیں عورتیں تین تین شادیہ کر رہی ہیں چار چار شادیہ کر رہی ہیں ہزبن کے رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ پوری ریلیشنشپ میں ہیں ستارہ کو ہی دیکھ لو پتہ نہیں کتنے کتنے آدمیوں کا تو نکل کر آ رہا ہے بہارہ بھی دیرے دیرے آئیں گے آئیں گے اور بھی آدمیوں کا میں سن رہی ہوں سب آئیں گے سامنے ستارہ کا عزت جو ہے اور بڑھنے والی ہیں ابھی دن بے دن تب ہی ستارہ مو چھپا رہی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے اگر زیادہ مو کھولا اور تیڑی میری حرکت کی نا تو سچ میں ہر چیز سامنے آ جائے گا تو اس ویے سے وہ تھوڑی سی سائلنٹ ہے اور اگر ندیم کا بھی اس میں کچھ نکل آتا ہے ندیم بھائی کا تو ہمیں کوئی اتنی عجیب نہیں لگے گا کیا عجیب لگے گا ہو سکتا ہے فیملی میمبرز کو ان کی وائف کو تھوڑی بری لگے ونہ ان کی فیملی میں تو ہے یہ سب دلبر کی شادی نینہ کی شادی نینہ کی نانی کی شادیہ مطلب ہر گھر کا ایک ریکارڈ ایبن فاروق کو ایبن ان کا جو بھائی فاروق کے ستارہ کا اس کو لوگ کہتے ہیں شراب میں ٹون رہتا ہے دلبر دلبر یہ دلبر یاسین کو دلبر یاسین کے تو کریکٹر کے بارے میں اتنی اتنی باتیں میں نے سن رکھئے پہلے میں نے کبھی نہیں بولا تھا لیکن اس کی کریکٹر اتنا گندہ ہے میں نے بہت کچھ اس کے بارے میں سنائے تو ان کا ایسا ایک فیملی ہے یاسین فیملی جس کی مطلب انگنت مطلب کاؤنٹ کر کر کے بھی کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے اتنی گندیگی ہے ان کی فیملی میں اور ایسا فیملی ہے فرینڈز ہر کسی نے ایک دوسرے کا راز چھپا رکھا ہے جب موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بلیک میل کریں گے ہم تمہارا یہ راز بتا دیں گے ہم تمہارا وہ راز بتا دیں گے یہ مطلب اتنا ایک گندہ وہ کہتے ہیں نا کہ گندہ پونڈ ہوتا ہے جو طلاب ٹائپ کے ہوتے شاید پونڈ کو طلاب کہا جاتا ہے تو اس میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے نہ ہر کوئی ایک دوسرے کا نکالتا ہے تو دلبر ویاسین شیم ہونی ہو شرم کرو تم شرم سے ڈوب بھرو تم نہ تم ماں کے ہو نہ مامو کے ہو نہ بہن کے ہو ہاں صرف ستارہ جانی کا ہو ستارہ خالہ پتہ نہیں کتنا پیار ہے ستارہ خالہ سے بالکل ستارہ خالہ کی نام پہ تو قربان ہو جاؤ گے چلو دیکھتے چلے فرینڈز آج کے لیے اتنے ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بلائک ان کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کرو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پلیز دعا کرتے رہیے گا تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہوتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا رہی تو ٹھیک ہو جاؤں گی چلتی ہو دعا میں یاد رکھی گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ